ہم اتنے اچھے ہیں کہ اولولاد میں پیغمبر ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہو حدیث آنے گرامی تو اب اس کو یہاں چھوڑ کے ذرا اور کچھ باتیں ہیں تو یہ پھر سلسلہ آگے بڑھا کس کا نسل اسماعیل کا یہ کم سنایا جاتا بھائی معاف کیجئے گا نام میں نے آپ کا پوچھا نہیں یہ بھائی حاجی صاحب ایک دن کا دیئے فورمائن تو میں وہی لفظ کا دیتا ہوں تو لوگ بچے ہسنے لگتے ہیں یہ انگریزی کا لفظ ہے انگریزی کی کتابوں میں رسول اللہ کے لئے لکھا سپر مائن سب سے اوچھے کلاس کا انسان نہیں بھائی پیغمبر کے لئے انگریزی میں جن لوگوں نے انگریزی میں پیغمبر کی سیرت اور سوانِ عمری لکھے تو لکھا سپر مائن خیر البشر کا ترجمہ خیر البشر نہیں اب میں کچھ نہیں کہتا سمجھانے کے لئے کہ بچے ذرا متوجہ ہو جائیں اب عزیز آنے گرامی کہا سنا رہا تھا چل چلتا رہا تھا ابھی کتنی پشتہ سنا دی میں نے پانچھا سنا دی نا کہ مدینہ 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 مگر ایک ابو طالب ہے جو مدینہ نہیں گئے ان کے شادی مدینہ میں نہیں ہوئی بھور کر رہے کھا لے گئے آپ کے ذہن بھور عبدالحاشم کے کئی بیٹے تھے عظمت والے ان میں دو بیٹے بہت عظمت والے تھے وہ سلسلہ سمجھ رہے ہیں کون کون عبدالحاشم کے کئی بچے تھے بڑے بڑے عظمتوں والے مگر دو بیٹے اپنے بذرگوں کی ہوں بہت تصویر تھے کون دو بیٹے آسد اور عبدالمتلیف تو اللہ نے وہی کمالات کا اسی وصول کو مدینہ رکھا لڑکی والا کہ جب دونوں بھائی کمالات کے مالک تھے تو شکایت ہو جاتی ایک بھائی کی نسل میں تو آسد کو دیا بیٹی عبدالمتلیف کو دیا بیٹا آسد کی بیٹی کا نام فاطمہ اور عبدالمتلیف کے بیٹے کا نام ابو طالب مرجل بہرہینیل تقیان سمجھ گئے نا ان کی بیٹی ان کا بیٹا اب جو شادی ہوئی تجوالی پیدا ہوئے تو آسد کو بھی حق ہے کی میرا اور عبدالمتلیف کو بھی حق ہے کہنے کا میرا توجہ فرمائے اب آلہ آلہ دونوں کے بیٹے بیٹیاں کس کی؟ اسد کی بیٹی پورے دنیا میں سب سے افضل اپنے زمانے کی اور عبدالمتلیف کا بیٹا ابو طالب اپنے زمانے میں لڑکوں میں سب سے بہتر وہ یوں کہو کہ مریم سارا حاجرہ آتیہ بالقیز ہوا کی عظمتوں کی وارث فاطمہ بنتِ اسد سنیہ گزید آنے گرامی اور حاسم اور عبد منا اور یہیہ اور زکریہ اور نو اور عدریس اور علیاس اور ابراہیم اور نو اور آدم کی عظمتوں کے مالک ابو طالب مرج البحرہ نیل تقیان جب ساری عظمتیں ہر خاندان کی سمت کر آگئے اب اس بچے کو اگر بندے کے گھر پیدا کیا یا تو تو نائنصاف بھی ہوتی کمالات جتنے تھے تو بھائی بات ذہن میں آ رہی ہے آگے تک کچھ بولوں کہ یہ ہی سے آگے بڑھ جاؤں آگے ابھی ہے میرے پاس ذہن میں بیٹی بیٹے کا ماملہ کیسے جب یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا اب نبوت آمنہ کے لال پر ختم ہونے والی ہے بر بنائے اصول قدرت کے ذمہ داری تھی اللہ کی کہ آخری نبی کو بیٹی دے تاکہ منصب رکھے اور شرف بڑھے منصب رکھائے سمجھو فرمائیے گا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جانتے کہ خرابی آتی نبی کی نبوت تو ختم ہو گئی مگر طہارت صداقت کرامت سعادت عظمت عزت رتبہ بلندی ذکار اخلاق یہ بھی ختم ہو جاتا بیٹی دی گئی کہ بیٹی کے ذریعے نبی کی عظمت صداقت کرامت سعادت بدرگی رفات عظمت عزت رتبہ ذکار عقیدہ عمل دین شریعت عزت عبرو سب محفوظ رہے پھر ابو طالب کو بیٹا دیا توجہ فرمائے وہی ایک بھائی کی بیٹی ایک بھائی کا بیٹا پھر اللہ نے ان کو بیٹی دیا ان کو بیٹا دے دیا مرد بہرائے نیل تقیان پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اب ان دونوں سے ایک سوال ہے بچوں سے کہ ہر امام کے ہاں ایک بیٹا امام رات یہ ہے کہ ہر امام اپنی جگہ تو معصوم تھا مگر ان کی بیویاں معصومہ نہیں تھی ہر امام کے ہاں امام اپنی جگہ تو معصوم تھے مگر ان کی بیویاں معصومہ نہیں تھی حالی کے شرف آدم تلے کا خاتم تک قیامت تک اپنی جگہ مسلم ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دونوں برابر کے جتنے تاہیر علی اتنی تاہیرہ فاطمہ اور جتنے پاکیزہ علی اتنی پاکیزہ فاطمہ اور جتنے سچے علی اتنی سچی فاطمہ یہ ہمسر تھی ہمسر شریک حیات نہیں ایک برند آوات سے درود پر دے آہا بھدراد آجا تو اور کچھ سناو کہ ابھی آگے اور بڑھوں جی ابھی اور میرے پاس آئے ثبوت کیسے وہی دو اچھے ابراہیم کے دو عظمتوں والے بیٹے اسماعیل اور عیسیٰ تجب یہاں عثمت دونوں کی برابر تہارت دونوں کی برابر کس کی علی اور فاطمہ کی سلیت اور قرآن نے مرجل بہرین کا لفظ استعمال کے بہرین نہیں سمجھا دنیا کا کوئی انسان لوگ سمجھے جی لکھلو کی گوم تھی اب بنارس کی گنگا اور الہباد کی گنگا جمنا دونوں ایسے ندی ہیں جو جائے دوب کے رہ جائے نہیں سمجھے علی اور فاطمہ وہ سمندر ہے عظمتوں کے فضیلتوں کے سہارتوں کے کہ سلمان ایسے ایسے ایمان کے دس درجے والے بھی جائے تو غرق ہو جائیں کہا جیتے کہ ہم نہیں پہچان پائے ہم نہیں پہچان پائے عظمت ہے حضیدان جرامی دریہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں ہے جا کے تیر کے نکل آنا آسان ہے سمندروں سے گزرنا مشکل ہے اور جب فضیلتوں کا سمندر ہو تو آدم بھی آئے تو چکر کھائیں انو آئے تو کسٹی ڈگمگانے لگے اور ابراہیم آئے تو ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور موسیٰ دیکھا ہے تو غش کھا کے گر جائیں سمجھو کتالی وزیدان گرامی کیا کہا موسیٰ دیکھا ہے تو غش کھا کے گر جائیں اور عیسیٰ دیکھا ہے تو آسان انتظار میں چوتھے آسمان پر بیٹھے رہیں کب آئیں گے کب آئیں گے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ یہ جب رہیے وہیں بیٹھے جب آئیں گے تو ہم بتا دیں گے خلوات بر محمد وار جرود بر محمد وار یہ مزاق کا جملہ نہیں میں نے کہا ہے حقیقت ہے عیسیٰ بہتے رہیے اب تو ہمارا آل محمد کے چانے والوں کا دورہ ہے اب جب نبیوں کا دور تھا تو ادھر سے ملک خبر لے کے آتا تھا اب امام زمانہ کا دور ہے ادھر سے خبر جائے گی اب ادھر سے خبر جائے گی ہمارے انتظار کیجئے ہم پکار کے آپ کو کہہ دیں گے یہ تار نہیں لگائیں گے ٹیلی ویزن نہیں لگائیں گے راڈر نہیں لگائیں گے ہماری آواز میں اللہ اتنی صلاحیت دے دے گا کہ یہاں سے کہیں گے عیسیٰ وہاں آج آئیے بہت دیر سے بیچے رہے بیچے بیچے بھی ہاتھ پر دکھ گئے ہوں گے اب وہ دکھ کیجئے تسلسلہ آگے بڑا نہیں پھر آکے امام لاظرہ مشکل میں پڑا بھائی سنے آہے دروائی مشکل میں پڑ گیا کہہ لیو فاطمہ کی اسمتوں کے پیشے نظر اللہ نے دو بیٹے دے دیئے معصوم امام پھر وہی مشکل آئی کہ امامت حسین کو ملے کہ امامت حسین کو ملے مشکل آئی گی نہیں نبوت اسحاد کے گھر میں چلے کہ اسماعیل کے گھر میں چلے تو چلتے چلتے دونوں کو ملا دیا گیا توجہ کا تعلیم وزیدان گرام پھر یہاں آکے مشکل پڑی گی نہیں تو اللہ نے وہی نظام بیٹی سے سہارہ لیا نہیں لطبایا بیٹی سے سہارہ لیا کئی سے سہارہ لیا حسین کو دیا بیٹی اس کا نام فاطمہ حسین کو دیا بیٹا اس کا نام علی نہیں وہ مل صاحب تاریخ یہی ہے نا فاطمہ بنت حسین علی ابن الحسین المعروف وزین العابدین ہے نبات صحیح تو حسن ایک بھائی کو دیا بیٹی ایک بھائی کو دیا بیٹا مرجل بہرائن یل تقیان اور جب دونوں کے دونوں دریاں ملے تو محمد پیدا ہوئے نہیں سمجھے دیدان گرامی اب اگر آپ اجازت دے تو یہاں سے آپ کے مزاق کے دو تین جملے کہوں کہ یہ میں نے پورے معصومین کی تاریخ پڑھ کے نتیجہ نکالا کہ کبھی محمد کی گود میں علی کھیلے کبھی علی کی گود میں محمد جی کبھی کیا کہا محمد کی گود میں کبھی علی آئے کہا کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں علی مولائے کائنات اور چوتھے امام کا نام بھی تو علی ہے اور پچھے امام کا نام کیا ہے محمد کہ یہ احسان تھا پہلے محمد کا یہ احسان تھا کہ اپنی گود میں علی کو لیا دو ہی قدم بڑھے تھے کہ علی نے پلٹ کے کہا جب صحیح کہ میں اپنی گود میں محمد کو کھلا جی ہے بہت صحیح کیا بھائی یہ تار یہ بگڑ رہا ہے ناراض ہو رہا مجھ سے آسلا میں یہ اتنا وزندار ہے کہ میرے بدن کو بھی کھیچ سکتا ہے سلوات برمحمد والے بھائی بس ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا یہ اگر رہا تھا آجات سنیں اب ہی بات رہ گئی ہے حاجی صاحب اور مدرگ صاحب چھوٹے بڑے صاحب سنیں ابھی بات رہ گئی بیچ کی اس سلسلے کو چھوڑ دیا اللہ اتنا منصف ہے کہ اگر کسی نے کہیں کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی عدالت کے مطابق اور چاہے رہا ہو کسی خیال کا مگر اللہ نے اس عدہ کی تعریف پہلے بھی کی ہو تو اس سے بھی ایک نتیجہ نکالا نہیں ذہن پہنچا اللہ عادل ہے ناو شیروہ نے عدالت کی ناو شیروہ نے عدالت کی اس عدالت کو اللہ نے پسند کیا تو اس کے گھرانے میں ایک ایسی لڑکی پیدا کی جو اپنے دور کی کائنات کی عورتوں سے افضل مانی گئی اس کا نام شہربانو یہ دنیا کی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ہر زمانے کا جب کسی امام کو پیدا ہونا ہوا تو پہلے والے امام کی اس عورت سے شادی ہوئی جو عورت اپنے وقت کی سب سے زیادہ افت والی کردار والی اخلاق والی عقیدے والی تو یوں کہو عزیز آنے گرامی امام عزیز ملابدین کا ایک کمال اماموں کے بھی بدن میں نرالہ ہے کہ ماں کی طرح سے ماں کی طرف سے شاہی جلال ہے باپ کی طرف سے امامت کا وقار ہے نہیں سمجھے اگر سہربانو ایران کی شہدادی ہے تو حسین اسلام کے شہدادے ہیں اگر وہ مملکت ایران ان کے تصرف میں کبھی رہا تو حسین کے تصرف میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے یہاں کی مملکت کی مالک سہربانو وہاں کی مملکت کے مالک حسین ابن علی مرجل وحرین یلتقیان حسین کو ملکت کی